ہلو دوستو میرا نام پشان ساگر ہے اور گریپی کنٹن ہندی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے دو ہزار بیچ میں آئی ایک پولنڈ ہورر تریلر مووی سلیپ لیس بیوڈی کے بارے میں جسے پیول خوالیم نے ڈائرک کیا ہے آئی ایم ڈی پر اس کو ملے ہیں 4.5 آٹو 10 اور اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو سسکرائب کر کے بیر آئیکن کو دوانا نہ بولیں اس سے آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مل جائے گی اور حالی میں میں نے دا نیو ڈاڈر مووی ایکسپلین کی ہے جس کی سٹوری اچھی ہے اور اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈالا ہوا ہے انسٹیگرام پر بھی آپ مجھ سے جڑ جانا کیونکہ ہر جگہ کنیکٹ رہنا کافی ضروری ہے تو چلے اب بینہ وقت کو آئے اب چلتے ہیں اس کی سٹوری کی طرف تو مووی کی شروعات میں ہم ملہ نامک لڑکی کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنی کار میں فیول ڈال رہی ہوتی ہے اور تب ہی کوئی اس پہ پیٹو پم کے سی سی ٹی وی کیمرہ سے نظر رکھ رہا ہوتا ہے اور ملہ اس سے بلکل بے خبر ہوتی ہے ملہ ایک سکول ٹیچر تھی جو اپنے گھر سے دور ایک اپارٹمنٹ میں اکیلے رہا کرتی تھی کیونکہ اس کو وہاں سے سکول جانے میں آسانی رہتی تھی ملہ کا اس کے ڈیڈ کے ساتھ کافی اچھا ریلیشن ہوتا ہے اور اپنے ڈیڈ سے باتیں کرتے ہوئے وہ اپنے ایک کیوریم کے لیے کچھ فیش لینے جاتی ہے اور فیش لے کر جب وہ گھر آتی ہے تو اسے سٹیرز کے پاس ایک آدمی ملتا ہے جو دیکھنے میں تھوڑا پرورٹ ہوتا ہے پھر ملہ اپنا ایک کیوریم سیٹ کر لیتی ہے اور تب ہی کوئی اس پہ اٹیک کر دیتا ہے اور اسے بھیوش کر دیتا ہے پھر کوئی انانومسلی ایک شوشل سیٹ لاغن کر کے لائک چیٹ شروع کر دیتا ہے اور وہاں بیٹے ویورز جو کی نور پبلک ہوتی ہے وہ ملہ کو لائف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سبھی لوگ اس جگہ پیسہ دے کر ملہ کا ٹورچر دیکھنے آئے تھے اور یہ سین دیپ ویپ سے انسپائرڈ ہے جہاں لوگ ریالیٹی میں ایسا کام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں پھر ملہ کو ہوش آتا ہے اور وہ خود کو ایک بند کمرے میں پاتی ہے جہاں ایک چیئر بکٹ اور لائٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اور تب ہی وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی طرف دیکھ کر مدد پکارتی ہے اور ڈوڑ کو بھی پوش کرتی ہے لیکن وہاں کوئی اس کو ریسپانس نہیں دیتا ملہ کو جس میسٹیریس آرگنائیزیشن نے کیڈنیپ کیا تھا اس کا نام ری کرییشن تھا اور تب ہی وہاں ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جس میں کوئی لیڈی ملہ کو کہتی ہے کہ ری کرییشن میں آپ کا سواگت ہے جائے گا اور ڈسٹرپ کرنے کا مطلب ہے ٹورچر پھر وہ لیڈی ملہ کو اس کا ڈیلی روٹین بتاتی ہے کہ صبح آٹھ بجے مارننگ روٹین ہوگا پھر نو بجے ایکسرسائز پھر گیارہ بجے مارننگ ایکٹیوٹیز پھر بارہ سے آٹھ تک فری ٹائم اور پھر نو بجے سے صبح آٹھ بے تک انٹرٹینمنٹ ایکٹیوٹیز پھر تھوڑے بعد ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جس میں ایک چھوٹی بچی بولتی ہے کہ ہائی مومی مجھے بھول گئی ایسا کیوں پھرٹین کر رہی ہو کہ جیسے میں یہاں نہیں ہو اور تب ہی وہ اسے کہتی ہے کہ کیا ملہ مجھے مار کر مجھے مار کر بس تم ایک مرڈرر بن گئی اور اس دنیا میں میرا بھی حق تھا رہنے کا اور اس اناؤنسمنٹ سے ملہ کافی ڈپریس ہونے لگتی ہے اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ملہ نے اپنے بیٹی کی ہتھیہ کر دی جس کا قارن مووی میں نہیں بتایا گیا اور وہ آواز اس کی بیٹی کی نہیں ہوتی بلکہ کیمرے کے پیچھے چھوپے لوگ کسی مشین کا استعمال کر رہے تھے ایسا بولنے کے لیے اور اس لئے اس میشٹیرر آرگنائزیشن نے ملہ کو کیڈنیپ کیا تاکہ وہ اسے سبق سکا سکے پھر وہ لڑکی ملہ کو کہتی ہے کہ مجھے اس بکٹ میں ڈھونڈ دو اور اسی بھی سلائیڈ چیٹ میں موجود لوگ ملہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں پھر ملہ ڈرتے ہوئے اس بکٹ کا ڈھکن ہاتھ آتی ہے اور اسے اس میں کافی سارا میڈ ملتا ہے جو کسی انسان کے پوسٹ موٹم کا تھا اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ روم کسی ہاؤسپیٹل کے اندر ہی تھا جہاں ہر کوئی نہیں جا سکتا تھا پھر ملہ اس میڈ کی بکٹ میں کچھ فیل کرتی ہے اور جب وہ اسے باہر نکالتی ہے تو اسے ایک ڈال ملتی ہے جسے دیکھ کر ملہ سوچتی ہے کہ یہ اس کے کیا ہی کام آئے گی اور وہ روتے ہوئے اس ڈال کو وہیں پھیک دیتی ہے پھر تب ہی اس روم میں ایک آدمی آتا ہے جو اس ارگنائزیشن کے لئے کام کرتا تھا اور وہ ملہ کو ایک ڈیزر سے الیکٹرک شوک لگا کے بھیوش کر دیتا ہے اور یہ سب لائچ چیٹ میں موجود لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر ملہ کو ہوش آتا ہے اور وہ آدمی اس کے ہاتھ پر باندھ کر ایک وی آر میں کچھ ایسا چلا دیتا ہے جو اسے صبح تک دیکھنا ہوگا اور اسی کو وہ لوگ انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹی کہتے ہیں اور اسی بچ وہاں انانسمنٹ ہوتی ہے کہ اسے اپنی آنکھ کھلی رکھنی ہے اور اس کے بعد وہ آدمی باہر چلا جاتا ہے اور ملہ وی آر میں کچھ ایسا دیکھ رہی ہوتی ہے جو کافی ڈسٹربنگ تھا لیکن لائف چیٹ میں موجود لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کو پاؤن دکھائی جا رہی ہے پھر اگلے دن وہ آدمی ملہ کو ایک آلومینیم روم میں لے کر آتا ہے اور وہاں یہ انانسمنٹ ہوتی ہے کہ ہسپیٹل میں کچھ پیشنٹس کو آرگن کی ضرورت ہے کیا تم اپنے ڈیٹ کے آرگن سے دونیٹ کرنا چاہتی ہو کیونکہ وہ کافی ہیلڈی مین ہے لیکن ملہ اس پر ان سے یہ کہتی ہے کہ وہ کوئی جواب نہیں دینا چاہتی اور تب ہی وہ آدمی اسے ہارٹ وارٹر شاور دینے لگتا ہے جو اسے کافی زیادہ چکتا ہے اور اس لئے ملہ ان سے یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے ڈیٹ کو نہ مار کر کسی اور کو مار دے گی اور تب ہی وہاں انانسمنٹ ہوتی ہے کہ مارننگ ایکٹیویٹی ختم ہوئی اور وہ لوگ اس ٹارجوں کو مارننگ ایکٹیویٹی کہتے ہیں اور لائف چیٹ میں لوگ مزے ہی لے رہی ہوتے ہیں دوسرے طرف ملہ کے پیرنٹس اس کی میسنگ ڈیپورٹ لکھا دیتے ہیں اور وہاں آفیسر ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں رہتی تھی تاکہ آس پڑھو اس کے لوگوں سے پتہ لگایا جا سکے کہ ملہ کے ساتھ وہاں کچھ ہوا تو نہیں تھا اور تب ہی ملہ کے پیرنٹس اسے ملہ کے اپارٹمنٹ کا ایڈرس دے دیتے ہیں پھر وہ آدمی ملہ کے پاس ایک دوسری لڑگی لے کر آتا ہے جس کا اس نے چیرہ ڈھگا ہوا تھا سٹارٹ ہوتا ہے اور ملہ سے کچھ کوششنز پوچھے جاتے ہیں جن میں سے وہ کچھ جواب صحیح دے دیتی ہے اور اس کے پیرنٹس میں سامنے والی لڑکی کو اسے کے سامنے شوٹ کر کے مار دیا جاتا ہے جسے ملہ کافی ڈر جاتی ہے پھر وہ آدمی اس لڑکی کو وہاں سے لے جاتا ہے اور اس کا خون ساف کر دیتا ہے اور تب ہی وہ اس کو بی آر پہنا کر چلا جاتا ہے جو اسے صبح آٹھ بجے تک دیکھنا ہوگا پھر اگلے دن وہ آدمی ملہ کے لئے کھانا لے کر آتا ہے اور وہ ایک باکس میں لوگ ہوتا ہے جسے اسے کھولنے کے لئے ملہ کو ایک چابی کا گچھا دیا جاتا ہے اور اسے ایک منٹ میں چابی ڈھونڈ کر اس باکس کو کھول کر کھانا کھانا ہے پھر کاؤنٹ آن شروع ہو جاتا ہے اور ملہ رش میں چابی ڈھونڈ کر اور اس باکس کو کھول کر کھانا کھانے لگتی ہے اور جیسے ہی ایک منٹ ختم ہوتا ہے تو وہاں انانسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ دوڑ کی کیز نہیں دون پائے اور ملا کو یہ دیکھ کر غصہ آتا ہے کہ اسے ایک منٹ دیا گیا تھا اس دوڑ کی کیز دون کر وہاں سے بھاگنے کے لیے لیکن اس نے وہ ایک منٹ کھانا کھانے میں گوا دیا تب ہی ملا اس آدمی کو ہرٹ کر کے ان کیز کو لے کر بھاگتی ہے اور اسے اس دوڑ کی کیز مل جاتی ہے اور جیسے ہی وہ لوگ کھولتی ہے تو وہ آدمی اسے شوق دے کر بھیوش کر دیتا ہے دوسرے طرف آفیسر ملا کے ڈیٹ کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں جاتا ہے اور وہاں وہ اس کا شوشل میڈیا چیک کرتا ہے تاکہ وہ پتہ لگا سکے کہ کہیں ملا کے ساتھ کسی کی دشمنی تو نہیں تھی لیکن اسے شوشل میڈیا پر کچھ نہیں ملتا اور تب ہی وہ وہاں اس کے گھر میں ایک کیمرہ لگا دیتا ہے جسٹین کیس وہاں کوئی آئے اور تب ہی وہ پڑھو اس کی لیڈی سے ملا کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی اور اسی بچ وہ ایک اور لڑکے سے ملا کے بارے میں پوچھتا ہے اور یہ وہی لڑکا ہوتا ہے جو ملا کو سٹیرز کے پاس ملا تھا پھر وہ لڑکا آفیسر کو بتاتا ہے کہ وہ ملا کو جانتا ہے اور اس نے اسے ایک ہفتے پہلے دیکھا تھا اور تب ہی آفیسر اسے اپنا کار دے دیتا ہے جسٹین کیس اسے ملا کے بارے میں کچھ پتا چلے پھر وہ آدمی ملا کے لیے ایک تابت لے کر آتا ہے اور اسے شوق دے کر وہ آدمی اسے اس تابوت میں ڈال دیتا ہے اور ساتھ ساتھ تین چوہے بھی ڈال دیتا ہے جس سے ملا چلانے لگتی ہے اور اسی بچ وہاں یہ انانونسمنٹ ہوتی ہے کہ اس تابوت میں صرف ایک باڈی زندہ رہ سکتی ہے اور پھر وہ آدمی اسے سکرو سے لوگ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے پھر رات تک اس کو اس تابوت میں بند کر دیا جاتا ہے اور جب وہ اسے کھولتا ہے تو اس میں صرف ملا ہی زندہ ہوتی ہے اور وہ ان تین چوہوں میں سے دو کو مار دیتی ہے اور ایک کو خوا جاتی ہے اور پھر اس کو وہی وی آر پینایا جاتا ہے اور ریسٹرونگ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جس سے وہ اب اپنا دماغی سندولنٹ کھونے لگتی ہے اور اسے اب بھی لائف جیٹ میں موجود لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر آفیسر اپنے ٹیم کو ایک جنگل میں لے کر آتا ہے جہاں کچھ پرانی انڈرسٹیز تھی اس امید میں کہ شاید ملا انہیں وہاں مل جائے لیکن وہ انہیں وہاں بھی نہیں ملتی اب ساتھ سے آٹھ دن بیچ چکے ہوتے ہیں اور بینہ سوئے ملا کی کافی حالت خراب ہونے لگتی ہے اور تب ہی اس کا دھیان اس کی ڈال پر جاتا ہے جو اس نے میٹ کے بکٹ سے نکالی تھی اور وہ نوٹیس کرتی ہے کہ ڈال کے اندر کچھ ہے اور جب وہ اس ڈال کو کھولتی ہے تو اسے اس میں ایک سیل فون ملتا ہے اور وہ ترن پولیس کو کال لگا دیتی ہے اور پولیس نے بس اس کا نام ہی پوچھا تھا تو اتنے وہ فون ڈسچارج ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ساتھ سے آٹھ دنوں سے چارج نہیں ہوا تھا اور اگر وہ یہ ڈال پہلے ہی دن کھول کر دیکھ لیتی تو وہ بس سکتی تھی لیکن ملان نے اپنا دماغ نہیں لگایا اور اس بات سے اس کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ فون کو فیک دیتی ہے تب ہی اس کے روح میں ایک گیس چھوڑی جاتی ہے اور اسے کچھ ہیلوسینیشنس آنے لگتے ہیں جس میں وہ ایک آدمی اور ایک لیڈی کو دیکھتی ہے جو اس کے سامنے لسٹی کھڑے ہوئے تھے اور ان میں سے وہ لیڈی خود کا گلہ گھاڑ لیتی ہے اور وہ آدمی وہی ہوتا ہے جو اسے اس دن سٹیرز کے بعد ملا تھا اور ساسد وہ اس عجیب سی لیڈی کو بھی دیکھتی ہے جس سے وہ آفیسر ملا کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور یہ سب اس کے اپارٹمنٹ کے ویئرڈ لوگ ہوتے ہیں جن سے ملا کو ڈل لگتا تھا اور تب ہی ملا وہاں دیکھتی ہے کہ کسی برتن میں اس کا سر کٹا ہوا ہے ملا کو اتنے ٹارچر مل رہے تھے تو اس کا اب دماغی سنتولن خراب ہوتے جا رہا تھا جس سے وہ بیوش ہو جاتی ہے پھر اس کو ایک ڈاکٹر کے بس لے جایا جاتا ہے جو اس کا سیڈی سکین کرتا ہے تاکہ وہ اس کی دماغی حالت دیکھ سکے اور تب ہی اسے وہی ڈسٹربنگ فوٹیج دکھائی جاتی ہے جسے دیکھ کر کسی کا بھی دماغ خراب ہو سکتا ہے اور سچ میں مجھے پرسنلے بھی وہ فوٹیج کافی ڈسٹربنگ لگی جو میں آپ کو یہاں نہیں دکھا سکتا پھر وہ آدمی اسے اسی روم میں چھوڑ جاتا ہے اور اس کے پانی میں ایک دوائی ڈال دیتا ہے جو شاید اس کے دماغ کی حالت اور خراب کرے گی اب دستین پورے ہو جاتے ہیں اور ملا کی حالت دیکھنے لائک تھی اور تب ہی اس کے سامنے وہ لوگ ایک آدمی بٹھا دیتے ہیں جسے ملا گسے میں ہتوڑے سے مار دیتی ہے اور تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس روم کا تروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ وہاں سے باہر نکل جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روم کسی پرانے ہسپیٹل میں ہی تھا اور ملا وہاں سے باہر نکل کر ایک روڑ پر جاگر بھیوش ہو جاتی ہے تب ہی وہاں ٹوین لیڈی آتی ہے اور اسے کار میں بٹھا کر اس کے اپارٹمنٹ کے پاس چھوڑ جاتی ہے اور یہ ایکسپیرمنٹ صرف دس دن کا ہی تھا اس لئے ملا کو وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور اسے اس کے کیے کی سجا مل جاتی ہے اور وہ جو ٹوین لیڈی تھی وہ ایکچول میں اس اورگنیزیشن کی ٹرائیور تھی پھر ملا جیسے تیسے اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچ جاتی ہے اور تب ہی نہ آتے وقت کوئی اس کی دور بیل بچاتا ہے جس سے ملا گھبرا جاتی ہے اور اس کے دیماغ میں وہی ڈسٹربنگ ویڈیو چلنے لگتی ہے اور ملا ایک نائف لے کر وہاں چھوڑ جاتی ہے کیونکہ اسے کوئی کریچر گھر میں آتے ہوئے دیکھتا ہے جس سے وہ بری طرح اسے مار دیتی ہے اسی بس اس آدمی کو ملا کے گھر سے اس کے چیخنے کی آواز سنائے دیتی ہے اور وہ آفیسر کو کال لگا دیتا ہے کہ کوئی ملا کے اپارٹمنٹ سے چیخ رہا ہے پھر وہ آفیسر ملا کو ایک اسیلم لے کر آتا ہے اور وہاں اسے کچھ کریمنل کی فوٹو دکھائی جاتی ہے تاکہ وہ اسے کٹناپرس کا پتہ لگا سکے لیکن ملا کسی کا فیس ریکوگنائز نہیں کر پا رہی تھی اور دوسری طرف آفیسر ملا کے اپارٹمنٹ میں لگے سی سی ٹی وی فوٹیجز میں دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے ریٹ کو مار دیا ہے اور ملا کو اس ٹیم لگ رہا تھا کہ کوئی کریچر اس کے گھر میں آ رہا تھا لیکن وہ اصل میں اس کے ڈیٹ تھے جنہیں وہ بری طرح مار دیتی ہے پی ڈاکٹر اس کی موم کو بتاتا ہے کہ ملا کے دماغ کا وہ حصہ ڈیمیج ہو چکا ہے جس سے ہم فیس پچانتے ہیں اور اس لئے ملا کسی کو نہیں پچان پا رہی ہے اور اس لئے وہ میڈیکل ٹیٹمنٹ کے لئے ملا کی موم سے سائن کرا لیتا ہے اور پھر وہ اسے ہپنٹائز کر کے پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے کہاں اور کس نے کٹناپ کیا تھا لیکن اسے بس ایک جنگل دکھ رہا تھا جس میں وہ روم تھا اور وہاں اسے وہ ایک آدمی بیٹا دکھتا ہے جس نے اسے ہتھوڑے سے مار دیا تھا کیونکہ اس کو اس کے چہرے میں کوئی کریچر دکھ رہا تھا اور وہاں موجود ڈاکٹر نے اس کے برین کا وہ حصہ ڈیمیج کر دیا تب ہی ملا کو دورے پڑھنے لگتے ہیں اور اسے اس اسائلہ میں ایڈمیٹ کر لیا جاتا ہے اور انہوں نے ملا کی لائف خراب کر دی تھی اور پھر یہاں یہ مووی ختم ہو جاتی ہے یہ مووی رشیان سلیپ ایکسپیرمنٹ اور ڈیپ ویب سے انسپائرڈ ہے اور رشیان سلیپ ایکسپیرمنٹ کی کہانی بھی ڈیپ ویب سے نکل کر آئی تھی اور اس ایکسپیرمنٹ میں کچھ قیدی کو ایک مہینے کے لیے سونے نہیں دیا تھا جس سے وہ ایک ایبل میں بدل گئے تھے باقی رشیان سلیپ ایکسپیرمنٹ کیا ہوتا ہے اس کی ویڈیو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا مجھے اس مووی میں ایک چیز کافی پسند آئی اس کا انوائمنٹ جو دیکھنے میں کافی قریب ہی تھا اور ٹارچر بھی کافی دکھایا گیا ہے جو آپ کو اس مووی سے باندے رگے گا لیکن اس مووی میں ایک ڈسٹربنگ ویڈیو بار بار دکھائی جاتی ہے جس سے شاید واقعی کسی کا دماغ خراب ہو سکتا ہے اس لئے میں آپ کو ریکمینٹ کروں ہا کہ آپ اس چین کو سکرپ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی سلپ لیس بیوٹی کی کہانی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنا سجھاو دیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے انسٹرگام پر مجھے فالو کریں لنک ڈسکرپشن میں اویلیبر ہے باگے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار تب تک کے لیے نمشکار